بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم اسامہ اور میں امیڈیکل سٹوڈنٹ لازت ویڈیوز میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آپ کیسے کیٹو جنی ڈائیٹس اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں تمام ویڈیوز کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لو کیلوری ڈائیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں رہتے ہوئے کیسے آسانی سے اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلنے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لو کیلوری ڈائیٹ اسپلین کرنے سے پہلے ایک بات جو اسپلین کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے کیلوری ڈیفیسٹ چاہے لو کیلوری ڈائیٹس ہوں یا انٹرمیٹن فاسٹیم ہو یا کیٹو جانی ڈائیٹس ہوں تمام ڈائیٹس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کیلوری ڈیفیسٹ پروڈیوز کرنا اب کیلوری ڈیفیسٹ ہوتا کیا ہے کیلوری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جسم کی ضرورت سے کم کھانا تاکہ جو باقی کی ضرورت ہے وہ باڈی فیٹ جو سورسز ہے وہاں سے پورا کر لے تو کیلوری ڈیفیسٹ اصل میں ہمارا انٹرڈیوز کروانا باڈی کے اندر مین مقصد ہوتا ہے تمام ڈائیٹس کا جب کیلوری ڈیفیسٹ پروڈیوز ہو جاتا ہے تو ہماری جو باڈی ہے وہ فیٹ سورسز سے اپنی انرجی لینا شروع کر دیتی ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ ہماری جو باڈی کی ڈیلی کیلوری ریکوائرمنٹ ہوتی کتنی ہے یعنی ہماری باڈی کو اپنے روز مرا کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے کتنی ہوتی ہے تو اگر ہم میلز کی بات کریں تو انہیں ایوری 2500 کیلوریز ریکوائر ہوتی ہیں یعنی پچیس سو کیلوریز ریکوائر ہوتی ہیں تو اسی طرح جو فی میلز ہیں ان کے اندر جو کیلوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایوری ہوتی ہے 2000 کیلوریز یہ بھی ویری کر سکتی ہے ایکٹی بیٹی لیول پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سے 2500 کیلوریز جو ہے وہ ہماری ایوریج کیلوری انٹیک ہے آج کی جو لو کیلوری ڈائیٹ ہے اس کا جو ہم نے تارکیٹ سیٹ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے 1000 کیلوریز یعنی ہم اپنی ڈیلی روٹین سے 1000 سے 1500 کیلوریز کم لیں گے یعنی کیلوری ڈیفیسٹ پروڈیوز کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 1000 کیلوریز میں رہتے رہتے کیسے اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو موڈیفائی کریں گے تو اب ہم آتے ہیں اپنی بیسک سکیجول ٹیوب پر جس کو ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ ہمارا 1000 کیلوریز کا جو ٹارکیٹ ہے وہ اچھی ہو سکیں نورمل روٹین کے اندر ہم تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں بریکفرسٹ لانچ اور ڈینر تینوں میل سے پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ایک گلاس پانی کا جو ہے وہ ہم ضرور پیئیں تاکہ ہمارا جو وارٹر کانٹنٹ ہے یا جو وارٹر انٹیک ہے وہ ضرور پوری ہو سکے اب ہم آتے ہیں دن کے سب سے پہلے میل کی طرف جو کہ ہے بریکفرسٹ آپ کی سکرین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو کیلوری ویلیو ہے وہ آبیلیبل ہوگی تو سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹو سلائس اف گریڈ اور ساتھ انڈا انڈا آپ فرائے لے سکتے ہیں یا بول لے سکتے ہیں یا آملیٹ کی صورت میں لے سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری پہلی آپشن دوسری آپشن میں آپ اگر چائے کی شوقین ہے تو ایک کپ چائے بغیر چینی کے ایک سلائس اور ساتھ آپ ایک انڈا لے سکتے ہیں تیسرا جو ہمارے پاس اپشن ہے اس میں آپ اورس لے سکتے ہیں دلیا لے سکتے ہیں یا کوئی سیزنل شروٹ لے سکتے ہیں یا دونوں کا کومینیشن بھی لے سکتے ہیں اور چوتھ اپشن ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی روٹی لے لیں اور اس کے ساتھ انڈا لے لیں تو یہ آپ کے پاس کچھ اپشن تھے جو ہماری سوسائیٹی کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ہیوی ناشتہ نہیں کرنا کوئی پراتھا نہیں کھانا کوئی ہلوہ پوری نہیں کھانا تو بیسک کوشش کرنے ہیں کہ ہمارا جو ٹارکٹ ہے تین سو کا تین سو کیلوریز ہم وہی لیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا دن کا جو سب سے امپورنٹ میل ہے جگنی کے لنچ لنچ کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ کاربو ہائیڈریٹ جو کانٹینٹ ہے جتنا آپ نے دن میں لینا ہے جو اس کی زیادہ مانٹ ہے آپ اپنے لنچ کے اندر لے لیں اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلو اپشن آتا ہے وہ آتا ہے روٹی اور سالن آپ ایک میڈیم سائز کی روٹی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سالن بنا ہوئے اگر دال بنی لیا ہے یا سبزی بنی ہے یا گوشت کا سالن ہے تو وہ ایک مانٹ میں آپ لے سکتے ہیں دوسری اپشن جو ہمارے لنچ کے لیے آتی ہے وہ ہے ایک سمال بال آف رائس اور اس کے ساتھ آپ یوگرٹ لے لیں سیلڈ لے لیں سیلڈ آپ ہر میل کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو کیلوری کے انٹیک ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی ہے تو تیسرا اپشن ہمارے پاس آ سکتا ہے باربیکیو آ سکتا ہے یا گریل ٹھیکن ہو سکتا ہے یا کسی بھی قسم کا میٹ ہے یا باربیکیو فارم میں آپ لے سکتے ہیں یا گریل فارم کے اندر لے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لنچ اب آپ نے کوشش کرنی ہے جو اپنا لنچ ہے وہ ایک سے دو بجے کے درمیان میں لے لینا اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا اور اپنی جو وارٹر کانٹنٹ ہے اس کو بھی پورا رکھنا ہے اب ہم آتے ہیں دن کے لاس میل کی طرف یعنی ڈینر اب اپنے ڈینر میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا ڈینر ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان لے لیں ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ اس سے زیادہ اپنے لیٹ نہیں کرنا الگ پورا۔ اس سے اس کے ساتھ میں میڈیم ساڑھے ساڑھے آٹھے ہیں یا سالن سے بان گھنے لے سکتے ہیں یا کوشش کریں پروٹین لے لیں گرنٹ چکن لے لیں سالٹس کے ساتھ باربیقیو لے لیں اس کے ساتھ آپ کوئی سیزنل فروٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے اپل ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ کو سویٹ کریون نمائن آرہ ہیں تو آپ ایک یا دو چمچ کچھ میٹھے میں بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح جو ہمارا دینر ہے یہ بھی آلموس 300 سے 350 کیلوریز کے راؤنڈ آباؤٹ رہے گا اب اس روٹین میں آپ نے دیکھا گا کہ میں نے آپ کو کوئی سنیک نہیں بتایا میرے پرسنل ایکسپیئنس کے مطابق جو سنیکنگ ہے میلز کے درمیان وہ جو آپ کے ویٹ لاؤس پر بہت بورا فیکٹ ڈالتی ہے تو کوشش کریں کہ کوئی سنیکنگ نہ کریں میلز کے درمیان آپ کچھ نہ کھائیں ایسپٹ آپ گرین ٹی یا بلیک آفی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو کیلوری کاؤنٹ ہے وہ بالکل زیرو ہے تو یہ تھی ہماری ڈریکفرسٹ لانچ اور ڈینر اب وہ چیزیں جو ہم نے اوائٹ کرنی ہے پہلے میں بتاتا رہتا ہوں شگر پیکٹ جوسیز مودیز آمیل شیکس فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اوائٹ کرنی ہے اب اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے لو کیلوری رائٹ کے اندر فور ایزامپل دھپیر کو اپنی سموسہ لے لیا اب ایک سموسے کے اندر 250 سے 300 کیلوریز ہے تو یہ آپ کو ایک تو آپ کے ٹارگٹ سے آؤٹ کر دے گا اور دوسرا آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور آپ کو میل دوبارہ لینا پڑے گا اس سے بہتر ہوتا کہ آپ ایک روٹی اور ساتھ سالم لے لیتے اس سے آپ کا پیٹ بھی بھات جاتا اور آپ اپنے ٹارگٹ کو بھی اچھیب کر لیتے اسی طرح اگر آپ ایک گلاس چوہبری ملشک لے لیتے ہیں تو اس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ 500 سے 600 کے راؤنڈ آباؤٹ ہوتی ہیں تو یہ تو آپ کو ویسے ہی اپنے ٹارگٹ سے آؤٹ کر دے گا تو کوشش کریں جو ملشیکس ہیں اور شوگر والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ آوائٹ کریں تو اب آتے ہیں کہ ایکسرسائز کی طرف آپ کوئی بھی ڈائیٹ کو سکتا کامیاب نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز نہ کریں تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جو ایکسرسائز ہے بریکفرس سے پہلے کر لیں گے تو یہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوگی اور آپ کو جس کی ریزلٹس ہیں وہ سب سے زیادہ نظر آئیں گے اس کے جو سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بریکفرس سے پہلے جو آپ کی باڈی ہے وہ فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر ہوتی ہے یا پوسٹ ایبزاپٹی سٹیٹ کے اندر ہوتی ہے آپ کا جو گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس درانہ کے ایکسرسائز کریں گے رننگ کر لیں گے یا جوگنگ کر لیں گے یا برس وک کر لیں گے یا سائیکلنگ کر لیں گے یا جو بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوگی اگر آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے تو پھر آپ شامبو کر لیں لیکن ایکٹیوٹی کریں ضرور اگر آپ ایکٹیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی ریزلٹ اس طرح نظر نہیں آئیں گے تو یہ ایکسرسائز اور ڈائیٹ کا کمبینیشن ہی بیسٹ رہتا ہے سو اب ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی کیلوریز کیسے کاؤنٹ کریں گے تو ایک ایب آتی ہے مارک فٹنس پیل کے نام سے پلے سٹور پر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے اندر آپ اپنا بریکفرسٹ لانچ اور جو ڈینر ہے اس کے جو کیلوریز ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پاکستانی ہیں انڈین فوڈز ہیں ان کی ایگزیکٹ کیلوریز اور ریسپیز مل جاتی ہیں تو آپ جو کچھ دن کے اندر لے رہے ہیں آپ اس کے اندر سرچ کر کے اس کو نوٹ کرتے جائیں تو آپ اس طرح اپنی جو کیلوریز ہیں ان کا کاؤنٹ رکھ سکتے ہیں اور ایک اور ایڈوانٹیجی سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیکٹ فوڈز ہوتے ہیں جو ہماری مارکٹ کے ہوتے ہیں اس کو آپ اگر سکین کریں گے تو اس کی بھی کیلوریز اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس طرح آپ اپنی جو کیلوریز ہیں ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم پر بات کرتے ہیں بائیو کیمیکل ایسپیکٹس آف لو کیلوری ڈائیٹ کے ورگ کیسے کرتی ہے ایکچولی جب ایک ہزار سے پندرہ سو کیلوریز کا ڈیفیسٹ ڈالتے ہیں تو ایک ہزار سے جب پندرہ سو کیلوریز ہم کم لے رہے ہیں اس کو باڈی نے کہیں سے تو پورا کرنا ہے تو پہلے کچھ گلائیکو جن جو گلوکو سٹور ہوتا ہے باڈی وہ یوز کرتی ہے اور اس کے بعد فیٹ یوز کرنے لگ جاتی ہے تو اس طرح یہ جو لو کیلوری رائٹس ہیں یہ ورگ کرتی ہیں تو اسی لیے تھوڑا سبر کرنا چاہیے جب آپ ڈائیٹک شروع کریں تو کچھ ٹائم لگتا ہے گلوکو سٹور کو کم ہونے کے لیے تاکہ جو باڈی ہے آپ کی فیٹ یوز کریں تو اس کیجول کو فالو کر کے آپ ڈیلی روٹین کے اندر اگر ویٹ لوس کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ جو سکیجول ہے یہ ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر جو شوگر کی انٹیک ہے وہ بہت کم رکھتے ہیں تو ڈائیبیٹک پیشنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور کوئی بھی اگر کوئی کوئی پسند ہو تو آپ کومنٹس سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اپنی دوستوں اور فیملی میمبر تک ضرور شیئر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ